عباس یعنی شجاعت عباس یعنی اطاعت عباس یعنی تسلیم و رضا عباس یعنی صبر و وفا علی کے علی بیٹے کی صفت اس کی شجاعت ہے جس کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی کھیڑنے کی حمد نہیں کرتا اسی شجاعت پر پڑھنے والی سب سے بڑی مسئیبت یہ ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں لڑنے کی اجازت نہیں رکھتا وقت کے امام کے حکم کی اطاعت کربلا جیسی مسئیبت میں بھی کیسے عمل میں لائی جائے اس کا سبق ہمیں غازی عباس نے دیا امام حکم دیں کہ جنگ کے میدان میں عباس کو جنگ نہیں لڑنی تو عباس جنگ نہیں لڑتے چاہیے اس کے نتیجے میں بازو قلم ہو جائیں یا قیموں میں بچوں کی پیاس کا احساس جان لیوا ہو عباس اپنے امام وقت کے حکم کی تعمیل میں ہاتھ کٹوا سکتے ہیں لیکن امام وقت کے حکم کی صداقت پہ ایک لمحہ شک یا سوال نہیں کرتے مولا نے دریا پہ کھڑے ہو کر پانی سے مو موڑ کے بتا دیا کہ امام وقت سے وفا نبھانے کے تقاضے کیا ہیں امام وقت سے وفا نبھانے میں کبھی کبھی خود کو سخت پیاس میں پانی پینے جیسے جائز اور حلال عمل سے بھی روک لینا ضروری ہے عباس دشمن کے لشکر پر تلوار نہ اٹھانے کی پابندی سے لے کر سکینہ کی پیاس شام غریبہ قیموں کے جلنے جناب زینب کے سر سے جادر کے چھن جانے تک اپنی شخصیت میں موجود ہر صفت کو دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں عباس عشق کی کتاب ہے مکمل کتاب گربلا کی درسگاہ سے تربیت پا کر امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے والوں کے لیے یہ کتاب لازمی قرار دی گئی ہے امام زمانہ کے ناصرین کو عشق کے باپ اسی کتاب سے حفظ کرنا ہوں گے جو اس کتاب میں پیش آنے والے انتہانات میں کامیاب ہوگا وہ امام زمانہ کے لشکر میں مولا عباس کے پرچم کے تلے جگہ پا سکے گا وہ پرچم جو شجاعت اطاعت صبر و وفا رضا و تسلیم کے علم بردار کے ہاتھوں پر بلند ہو اور عباس کے نقش قدم پر چلنے والوں کو انہی کے پرچم تلے جمع کر لیا جائے گا اللہم اجل لے والی کل فرج موسیقا